جرمن نے کہا تھا کہ کرجا مانگنا تو کان میں مانگنا اس لیے کان میں مانگ ہواں جرمن میں سلیم بولیا ہوں او مہراد سلیم بولو زی کیا آسان ہے یوں جھکا وہ گرد میں ایک سکے کی خاطر یوں جھکا وہ گرد میں ایک سکے کی خاطر مانو جیسے کھوئی قسمت ڈھونڈ رہا ہے کوئی اور آئے گا اب اور جگائے گا مجھے ہر شخص اسی امید پر انگ رہا ہے یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس نے مایا نگری ممبئی میں اپنے ہنر سے اپنا الگ اور بہت انوکھا مقام بنایا ہے ان کا نام ہے راکیش بیدی ہندی سینیما کے شوقین ان کے نام کو بھلے ہی نہ جانتے ہوں لیکن ان کے چہرے کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتے ہیں قصہ ٹی وی میں آج پیش ہے راکیش بیدی کی کہانی جنہیں آپ نے بڑے اور چھوٹے دونوں پردوں پر اپنی بیجوڑ ادائیگی سے لوگوں کو ہساتے ہوئے دیکھا ہوگا دلی کے رہنے والے راکیش بیدی کیسے ایکٹنگ کی دنیا میں آئے اور پھر کیسے دھیرے دھیرے وہ مایا نگری کی اس چمکیلی دنیا سے دور بھی ہوتے چلے گئے آج یہی قصہ ہم آپ کو بتائیں گے راکیش بیدی کا جنب ہوا تھا ایک دسمبر 1954 کو دلی کے کرول باغ میں ان کے پتا مدن گوپال بیدی انڈین ائرلائنس میں ایرانوٹیکل انجینئر تھے بہت چھوٹی سی عمر سے ہی راکیش بیدی پر ایکٹر بننے کا جنون سوار ہو گیا تھا دنیا کے بچے بچپن میں طرح طرح کے کام کرنے کی بات کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بننے کو کہتا ہے تو کوئی سائنٹیسٹ بننے کی بات کہتا ہے لیکن راکیش ان چند بچوں میں سے تھے جو کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر ایکٹر بنوں گا سکول میں ہونے والی ہر طرح کی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹی میں کر حصہ لیتے تھے راکیش کا ایکٹر بننے کا سپنا ہر دن پروان چڑھتا گیا وہ سکول کے بعد بھی ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ ڈراما کی پریکٹس کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف ان کے پتا کو ان کی فکر ہونے لگی تھی پتا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی ہی طرح انجینئر بنے وہ چاہتے تھے کہ راکیش آئی آئی ٹی میں پڑھائی کرے اور مائننگ انجینئر بنے حالانکہ اپنی طرف سے انہوں نے کبھی کوئی زور زبردستی راکیش کے ساتھ نہیں کی راکیش اپنے پتا کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتے تھے اسی لیے جب راکیش باروی پاس ہوئے تو انہوں نے انجینئر بننے کی تیاری کی ان کا انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ ہوا تھا آئی آئی ٹی دلی میں آئی آئی ٹی دلی میں ان کا انٹرنس ٹیسٹ صبح نو بجے سے شروع ہوا جو بارہ بجے ختم ہو جانا تھا جیسے ہی راکیش کے ہاتھ میں کوئیشن پیپر آیا انہیں معلوم چل گیا کہ وہ انجینئرنگ بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے اس پورے کوئیشن پیپر میں راکیش کو کیول ایک سوال کا ہی جواب معلوم تھا سو راکیش نے بنا وقت ضائع کیے اس اکلوتے سوال کو حل کیا اور محض تین منٹ کے اندر ہی اگزامینر کو اپنی آنسر شیٹ لوٹا دی اگزامینر راکیش کے ایسا کرنے سے بری طرح حیران تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکے کو اچانک ہوا کیا اس نے راکیش سے اس کی وجہ پوچھی تو راکیش نے پوری بیباکی سے جواب دیا سر میں گلت جگہ آ گیا ہوں مجھے واپس اپنی ڈراما رہرسل میں ہی جانا پڑے گا اور اس طرح راکیش آئی آئی ٹی کا وہ اگزام چھوڑ کر واپس لوٹ آئے آئی آئی ٹی دلی کی گھٹنا کے بعد راکیش نے اور من لگا کر ناٹکوں میں کام کرنا شروع کر دیا اپنے ہی جیسے کچھ دوسرے نوجوان لوگوں کے ساتھ راکیش ایک چھوٹا سا تھیٹر گروپ بھی چلا رہی تھے یہ سب ہی نوجوان پیسے جمع کر کے اپنا تھیٹر گروپ چلا رہی تھے راکیش کا گروپ جب کسی ناٹک کا منچن کرتا تھا تو ہر طرح کے کام انہیں اور ان کے ساتھیوں کو خود ہی کرنے پڑتے تھے انہیں خود ہی اپنے ناٹک کے پوشٹرز رات کے سمیں میں دلی میں چپکانے پڑتے تھے ایک بار راکیش اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ دلی کے ایک علاقے میں اپنے اگلے ناٹک کے پوشٹرز چپکا رہے تھے تب ہی اچانک پولیس کے جیپ آ گئی اور انہوں نے راکیش اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا پولیس کو لگا کہ یہ لوگ کسی پروپیگنڈا کے لیے پوشٹرز چپکا رہے ہیں پولیس نے راکیش اور ان کے ساتھیوں سے کڑائی سے پوچھتاج کرنی شروع کر دی تب راکیش نے پولیس کو سمجھایا کہ وہ اپنے ناٹک کا پوشٹر لگا رہے ہیں اور چونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے اس لیے یہ کام انہیں خود ہی کرنا پڑ رہا ہے تب جا کر پولیس والوں نے راکیش اور ان کے دوستوں کو اس رات چھوڑا تھا ناٹک کے ساتھ ساتھ راکیش نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور دلی کے بھگت سنگھ کالج میں انہوں نے بی کوم میں ایڈمیشن لے لیا کالج میں بھی یہ ناٹکوں اور دوسری ساماجی کتیویدیوں میں حصہ لیتے تھے اسی دوران ان کے پتا ایک بار پھر سے انہیں لے کر ٹینشن میں آنے لگے تھے پتا کو اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی تھی راکیش کو جب اپنے پتا کی ٹینشن کے بارے میں جانکاری ملی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب دلی کے ناٹکوں سے باہر نکل کر پروفیشنل ایکٹنگ میں جانے کا وقت آ چکا ہے لیکن راکیش کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شروعات کیسے کی جائے پھر ایک دن راکیش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پونہ کے فلم ان ٹیلیویجن انسٹیوٹ میں داخلہ لیں گے راکیش نے کوشش کی اور ان کا نمبر ایف ٹی آئی یعنی فلم ان ٹیلیویجن انسٹیوٹ آف پونے میں آ گیا ایف ٹی آئی آنے سے پہلے راکیش کو لگتا تھا کہ انہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو کافی وقت سے دلی میں تھیٹر کر ہی رہے تھے لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ اپنے بارے میں غلط فہمی پالے بیٹھے ہیں ایف ٹی آئی میں انہیں معلوم چلا کہ ابھی تو انہیں ایکٹنگ کی ای بی سی ڈی بھی ڈھنگ سے نہیں آتی ایف ٹی آئی میں راکیش کا جس بیچ میں داخلہ ہوا تھا اس میں ان کے ساتھ ستیش شاہ اومپوری سوریش عبروے سدھیر پانڈے ڈیویڈ دھون پرکاش جھا ویدھو وینود چوپڑا سعید مرزا اور کندن شاہ جیسے لوگ بھی تھے اور یہ سبھی لوگ آگے چل کر فلم انڈسٹری میں بڑا نام بنے ایف ٹی آئی سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد راکیش فلموں میں کام کرنے کے لیے ممبئی آگئی راکیش کو اپنے بارے میں ایک بات اچھے سے معلوم تھی اور وہ یہ کہ جس طرح کی ان کی شکشیت تھی اسے دیکھ کر ہیرو کا رول تو نے فلم انڈسٹری میں کوئی نہیں دینے والا تھا اسی لئے راکیش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کومیڈی کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو ایک کومک آرٹسٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کومیڈی میں ویسے بھی راکیش کا ہاتھ دلی کے ناٹکوں کے چلتے پہلے ہی کافی مجبوت تھا ہوا بھی کچھ ایسا ہی راکیش کو پہلی دفعہ ہمارے تمہارے نام کی ایک فلم میں کام ملا جس میں سنجیو کمار اور راکی لیڈ رول میں تھے راکیش اس فلم میں سنیل نام کے نوجوان بنے تھے جو اپنی ماں کے دوبارہ شادی کرنے سے کافی ناکھوش تھا میری پیویری مجھے بہت پیٹا اور کہا کہ جرمن کو جو اتھار دے رکھا ہے اتھار دے رکھا ہے جرمن کو اتھار دے رکھا ہے